عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو بغرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے مطالقہ ضروری اور اہم مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حاضری حاصل ہے آج اور پھر جو پہلا کوئسن ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا تو یہ خاتمیت زمانی ہے یا مرتبی ہے یہ دو اقسام اس کی بنتی ہیں تو یہ اس کے بارے میں کوئسن کیا گیا تو یہ تھوڑی سی تفصیل اس کے جواب کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ خاتمیت زمانی اور مرتبی کو سمجھیں پھر ہم عقیدہ بیان کریں گے پھر اس کے تھوڑے سے دلائل ذکر کریں گے کسی بھی چیز کا اختتام دو طریقے سے ہوتا ہے ایک خاتمیت زمانی اور ایک خاتمیت مرتبی مثلا ہم ذات اور شخصیت کا اعتبار کر لیں تو اگر کسی شخصیت کا زمانہ گزرے اور اس کے بعد ویسا کوئی زمانہ نہ ہو جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتے ہیں کہ آپ نبی تھے اور آپ کے بعد اب کسی بھی نبی کا زمانہ نہیں آئے گا تو اسے کہتے ہیں خاتمیت زمانی کہ نبوت کا زمانہ اب ختم ہو گیا اور ایک ہوتا ہے خاتمیت مرتبی اگر کسی کو خاتمیت زمانی حاصل نہیں صرف خاتمیت مرتبی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے مقام اور مرتبے کا کوئی شخص نہیں آسکتا لیکن جس منصب پہ وہ فائز ہیں وہ منصب جاری و ساری رہے گا لہذا خدا نخواستہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فقط خاتمیت مرتبی کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت کا سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا دیگر انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے لیکن جس مقام اور مرتبے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ویسے مقام اور مرتبے کا کوئی نبی نہیں آسکتا یہ خاتمیت سمجھنے کے بعد اب یہ عقیدہ ہمارا یاد رکھئے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جو پورے نبی کریم کے دور اقدس سے لے کر آج تک چلتا چلا رہا ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف کرنے کی حاجت ضرورت نہ پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی خاتمیت حاصل ہیں خاتمیت زمانی بھی اور خاتمیت مرتبی بھی یعنی آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا اب زمانہ نبوت ختم ہے اب کوئی اور نبی نہیں آسکتا قیامت تک اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت کے وقت دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ سے مقابلے کے غرص سے اور دیگر امور کے لئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا لیکن آپ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے لیکن اس طرح کے زوال نبوت نہیں ہوگا نبوت آپ کے پاس ہے لیکن آپ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت امتی کے آئیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں مشتمع ہوں گے اور نماز پڑھانے کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے کریں گے آپ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے یہ اشارہ ہے ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لانے کے طرف تو خلاص کلام یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آسکتا زمان نبوت کا اختتام ہو چکا ہے اسی طریقے سے جب زمان نبوت کی اختتام ہو گیا تو خاتمیت مرتبی کا بھی عقیدہ کہ جیسا آپ کا مقاب و مرتبہ ہے اب کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا اس پر چند دلائل دیکھنے سورة الاحزاب میں آیت نمبر چالیس ہے اللہ تعالی شاہد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں ایک لفظ ہوتا ہے خاتم خاتم اس میں فائل ہے اختتام کرنے والا اور خاتم کہتے ہیں حقیقتا مہر کو جیسے کوئی خط وغیرہ لکھا جاتا ہے آخر میں مہر لگائے جاتی تو سب سے آخر میں مہر ہوتی ہے یا لفافہ بند کر کے پہلے دور میں اس کو سیل کرنے کے لئے ایک مہر لگا دی جاتی تھی سب سے آخری جو عمل ہوتا ہے وہ مہر لگانے کا ہوتا ہے تو اگر اس میں ایک جیسے قرات میں خاتم آیا ہے تو اس کا معنی ہوگا نبیوں کا اختتام فرمانے والے یعنی سلسلہ انبیاء آمد انبیاء کا اختتام فرمانے والے اور اگر اس کو مہر کے معنی میں لیں تو نبیوں کی مہر یعنی تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بحیثت نبی آنے کا ذکر کیا گیا معلوم ہوا کہ سب سے آخری آپی ہیں آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا دوسری روایت ہے یہ ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر یہ دو ہزار دو سو بہتر ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ چنانچہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا تو یہ بات لوگوں پر بڑے گرہ گزری یعنی اس اعتبار سے کہ اب سلسلہ نبیوت اگر بند ہوگا تو نزول وحی کی جو برکتیں ہیں ہم اس سے محروم ہو جائیں گے اور جو مستقبل کے معاملات پہلے ہمیں بتا دیے جاتے تھے اب ان کے اطلاع کا ذریعہ بند ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لیکن المبشرات اور لیکن بشارتیں ہیں صحابہ کریم نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبل مبشرات یہ بشارتیں کیا ہیں فرمایا رؤی المسلم مسلمان کا خواب وہی جزء من اجزاء النبوہ یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت سے مسلمانوں کو خواب دکھائے گا جس میں مستقبل کی چیزیں ہوں گی اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے یعنی اب سچے خوابوں کا سلسلہ جس میں فیوچر کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دی وہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن اب نبی اور رسول نہیں ہو سکتے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر خدرہ خاصتہ یہ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ والا نبی نہیں آسکتا لیکن نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا یعنی خاتمیت مرتبی ہے خاتمیت زمانی نہیں تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اب صرف مبشرات ہیں کیونکہ اگر کم مرتبہ کا نبی آتا تو پھر وہ یقینی سے باتیں غیبی خبریں تو دیتا مستقبل کے بارے میں تو بتاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقا اس کا انکار فرمانہ ثابت کرتا ہے کہ جو خاتمیت آپ کے ساتھ ہے وہ خاتمیت مرتبی بھی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہے اگلی حدیث بخاری کی ہے حدیث نمبر 3535 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ انہ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فأحسنہو واجملہو میری بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزر گئے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا پھر اسے بہت خوبصورت کیا بہت اچھا کر دیا ڈیکوریٹ کر دیا مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ چھوڑ دی سرکار فرماتے ہیں تو لوگ اس کا تواف کرنا شروع ہو گئے چاروں طرف سے اس کو دیکھنے لگے اس کو پسند کرنا لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی ایک اینٹ کیوں رہ گئی سرکار فرماتے ہیں فَأَنَا الَّبِنَا پس میں وہ اینٹ ہوں وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ اور میں نبیوں کا اختتام کرنے والا ہوں دیکھیں جو امارتِ نبوت ہے جس کی اینٹیں سرکار نے مثال کے طور پر بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام ہے ایک اینٹ رہ گئی تھی وہ اینٹ لگی اور وہ سرکار نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اس کا مطلب ہے کہ امارت کمپلیٹ ہو گئی جب کمپلیٹ ہو گئے تو کسی آگے اینٹ کے تو گنجائش رہی نہیں نہ خاتمیتِ مرتبی کے حوالے سے نہ خاتمیتِ زمانی کے حوالے سے یہ حدیث بھی ظاہر کر رہی ہے کہ دونوں طرح کی خاتمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ورنہ سرکار یہ حاصل ہیں ورنہ سرکار یوں فرماتے کہ ایک اینٹ کی گنجائش تھی اور ایک چھوٹا سا اور کونہ خالی رہ گیا تھا تو اس میں پھر یہ ہوتا کہ جی اینٹ تو میں ہوں اور وہ کونہ جو ہے وہ بھرے گا وہ شخص جو بعد میں آئے گا کرچہ میرے مرتبے کا نہیں ہوگا اس لئے چھوٹا سراخ چھڑ گیا اور وہ اس کو پورا کرے گا ایسا نہیں ہوا بلکہ سرکار نے اپنے بارے میں اشارت فرمایا اگری روایت دیکھیں یہ مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر پانچ سو تئیس حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بسطن مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر چھے چیزوں سے فضیلت سے نوازہ کیا ہے اُعطیت جوامع الکلم مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جملہ جو زخامت اور الفاظ کی مقدار کے اعتبار سے بہت بظاہر چھوٹا لیکن مفہومات کے اعتبار سے بہت ہی بڑا ہو وَنُصِرْتُ بِرْرُعْب اور مجھے روب سے مدد دی گئی یعنی میرا روب اور دب دب قائم کیا گیا وَحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِم اور میرے لئے مالِ غنیمت حلال کر دی گئی وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ تَهُورًا وَمَسْجِدًا اور میرے لئے زمین کو پاک اور مسجد بنا دی گیا یعنی زمین کو پاک بھی کر دیا گیا کہ ہم اس سے تیمم کر سکتے ہیں اور مسجد بنا دیا گیا یعنی سجدہ گاہ جہاں چاہے ہم عبادت کر سکتے ہیں وَأُرْسِلْتُ الَلْخَلْقِ كَافَ اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا وَخُطِمَ بِيَا النَّبِيُون اور ختم کر دیئے گئے میرے سبب انبیاء علیہم السلام اس میں بھی سرکار نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد اب نبیوں کا سلسلہ بلکل ختم کر دیا گیا مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو چون ہے حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انا محمد میں محمد ہوں وَأَنَا محمد میں احمد ہوں وَأَنَا الْمَاحِی اور بے شک میں مٹانے والا ہوں اَلَّذِي يُمْحَابِيَ الْكُفْرِ جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیا گیا وَأَنَا الْحَاشِرِ اور میں جمع کرنے والا ہوں یعنی لوگ میری وجہ سے اب آخری ہیں سرکار نبی اس کے بعد قیامت آجی گے اور لوگوں کو میدان معاشر میں جمع کیا جائے گا اور فرمایا اَنَا الْعَاقِبِ اور میں پیچھے آنے والا ہوں وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ اور آقِب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ بھی مسلم کے نوایت بالکل واضح ہے کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ اب اس کے میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور اب آپ کے بعد ہر طرح کی نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے نہ کوئی آپ کے بعد نبی کا زمانہ آئے گا اور نہ آپ کے مقام کا مرتبے کا کوئی شخص یعنی دونوں طرح کی خاتمیت خاتمیت زمانی اور خاتمیت مرتبی حاصل ہے لہذا اب اگر کوئی خدا نہ خاستہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اپنے لئے یا کسی کے لئے تو سمجھ لیں قرآن اور حدیث کا تمام اور جمہور جو علماء کرام ہیں ان کا انکار کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیشہ بڑی جماعات کے ساتھ ہمیشہ بڑی جماعات کی پیروی کرو جو جماعات سے علیدہ ہوا وہ جہنم میں علیدہ کیا جائے گا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کسی طرح سمجھنے اس پر قائم رہنے کے توفیق عطا فرمائے